کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے انڈیا سے ازادی اصل کی یہاں ایک غلط فیمی کا ازالہ کرتا ہوں کہ ہم نے انڈیا سے نہیں بلکہ انگریزوں سے ازادی اصل کی اور وہ بھی ہندوستان سے ایک دن پہلے پاکستان ڈے یوم پاکستان جو ازاد چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں پاکستان 14 اگرس 1947 کو ازاد ہوا یہ دن قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے یوم پاکستان ہر سال دو سو چھبیس میں دن منایا جاتا ہے لیپ کے سال میں دو سو ستائیس میں دن منایا جاتا ہے اس کے ایک سو انتالیس دن بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے ہجری سال کے مطابق بروز جمرات ستائیس رمضان المبارک تیرہ سو چیہ سٹھ ہجری لائلت القدر کی شب کو مارز وجود میں آیا ازادی کی تاریخ چونکہ اقتدار کی منتقلی چودہ اور پندر آگز کی یادی رات کو ہوئی تھی انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ انیس سو سنتالیس نے پندر آگز کو پاکستان اور بھارت دونوں کی سالگیرہ کے طور پر تسلیم کیا ایکٹ میں کہا گیا ہے جیسا کہ آگز کے پندر میں دن انیس سو سنتالیس سے ہندوستان میں دو آزاد ڈومین قائم کیے جائیں گے جنہیں بترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جائے گا جنار نے قوم کو اپنی پہلی نشریات میں کہا پندر آگز پاکستان کی ازاد اور خودمختار ریاست کی سالگیرہ ہے جولائی انیس سو سنتالیس میں جاری ہونے والے ملک کے پہلے یادگاری ڈارک ٹکٹوں نے پندر آگز انیس سو سنتالیس کو یوم ازادی بھی دیا تام بعد کے سالوں میں چودہ آگز کو یوم ازادی کے طور پر اپنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے چودہویں تاریخ کو جناس ازادی کا حلف لیا ہندوستان جانے سے پہلے جہاں حلف پندرویں کی آدھی رات کو ہوتے کیا گیا تھا چودہ پندرہ آگز انیس سو سنتالیس کی رات اسلامی کلینڈر کے ستائیس رمضان تیرہ سو چھہ سٹھ اجری کے ساتھ ملی جسے مسلمان ایک مقدس رات مانتے ہیں انیس سو چالیس کی دہائی میں جب ہندوستانی آزادی کی تحریک تیز ہوتی گئی آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں مسلم قوم پرستی کی ایک لیر اٹھی جس میں محمد علی جناس سب سے نمائی لیڈر تھے ایک طویل عرصے سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے بریٹش انڈیا میں مسلمانوں کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناتے مسلم لیگ نے انیس سو چالیس کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کی تشکیل کے پیچھے کارفرما قوت بن گئی بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس تک آل انڈیا مسلم لیگ کے تین روزہ جنرل سیشن کے دوران ایک بازاتہ سیاسی بیان پیش کیا گیا جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا انیس سو چپن میں تیس مارچ بھی وہ تاریخ بن گئی جس پر پاکستان ایک تسلس سے مطلب پاک سرزمین یا ایسی زمین جس میں خالص کسرت ہو اردو اور فارسی میں یہ لفظ پاک کا حوالہ دیتا ہے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو ایک سے زیادہ خداوں کی پوجہ کرتے ہیں اسی بنا پر مسلمانوں کو آزاد اور خودمختار ریاست کی ضرورت تھی جہاں اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی عبادت کر سکیں اور شایر اسلام کی پاسداری کر سکیں یہاں ایک غلط فیمی کا ازالہ کرتا ہوں کہ ہم نے انڈیا سے نہیں بلکہ انگریزوں سے ازادی اصل کی اور وہ بھی ہندوستان سے ایک دن پہلے جس کا مطلب فارسی اور پشتو میں پاک ہے یہ دن انگریز سامراج سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیا اور الادہ ملک کی خوشی میں منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی برسغیر کی تقسیم کا دن بھی ہے اسی روز ہم برسغیر سے الادہ ہو کر دو ملکوں پاکستان اور انڈستان میں تقسیم ہوئے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے انڈیا سے ازادی اصل کی پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے مارچ انیس سو پچاس کو تسلیم کیا تھا سب سے پہلے محمد شاہ رضا پیلوی پہلے حکمران تھے جنہوں نے پہلا سرکاری دورہ کیا تھا جائے نہ پاکستان کا بہترین دوستے پاکستان پوسٹ نے جولائی انیس سو تالیس میں ملک کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر چار یادکاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے چار ڈاک ٹکٹوں میں سے تین نے پاکستان کے مقامات کی تصویر کشی کی جبکہ چوتھے ڈاک ٹکٹ میں ایک شکل دکھائی گی ڈاک ٹکٹوں پر پندر آگاست انیس سو سنتالیس لکھا گیا تھا کیونکہ آزادی کی اصل تاریخ کی موجودہ الجن تھی انیس سو ستانوے میں پاکستان نے اپنی آزادی کی پچانسویں سالگیرہ منائی سٹیٹ بینک کا پاکستان نے تیرہ اگس انیس سو ستانوے کو پچانسویں یوم ازادی کی یاد میں باہدین زکریہ کی قبر پر پانچ رپے کا خصوصی نوٹ جاری کیا نوٹ کے سامنے ایک ستارہ پھٹ گیا ہے اردو میں آزادی کی پچاس سالہ سالگیرہ اور انسوں میں انیس سو سنتالیس تھا انیس سو ستانوے نومبر انیس سو ستانوے میں گولڈن جوبلی کے موقع پر کذافی سٹیٹیم لاہور میں انیس سو ستانوے ویلز گولڈن جوبلی ٹورنمیٹ منعقد ہوا ٹورنمیٹ کے فائنل کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے تمام زندہ ٹیسٹ کے اپتانوں کو گھوڑوں سے بنی گاڑیوں میں چڑھا کر اور سونے کے تمغوں سے نوازا چود اگست دوہ در چار کو پاکستان نے اس وقت قصب سے بڑا جھنڈا تین سو چالیس بائے پانچ سو دس فٹ سو میٹر ضربے ایک سو ساٹھ میٹر کے ساتھ دکھایا دوزار گیارہ کے بعد سے گوگل پاکستان کے ہوم پیج میں پاکستان کے یومی ازادی کے موقع پر پاکستانی علامتوں کے ساتھ تیار کردہ خصوصی ڈوڈل شامل کیے گئے ہیں اس طرح کی علامتوں میں ستارہ اور حلال قومی یادگاریں اور رنگ تاریخی اور فنکارانہ نمائندگی جو غرافیائی مناظر اور دیگر قومی نشانات شامل ہیں فیس بک پاکستان میں اپنے سارفین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ یومی ازادی کی احسیت اس پر پاکستانی پرچم کے آئیکن کے ساتھ پاکستانی پرچم کے آئیکن کے ساتھ پوسٹ کریں یا ہوم پیج پر ایک خاص پیغام کے ساتھ ملک کے سارفین کو سلام پیش کرتے ہیں تینکس پار واشنگ